یہ پوری زندگی ان کے بڑے علماء مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کو کیا کیا گالیاں دیتے رہے یہاں تک کہا کہ ان قریب اس نے دعوی نبوت کر دینا ہے نعوذ باللہ مدودی صاحب کے سٹوڈنٹس ان کو کہتے تھے سر کوئی جواب دیں انہوں نے کہا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا اور مر کے انہیں جواب دوں گا اللہ اکبر سرکار آج مولانا مدودی رحمہ اللہ کو چوالیس سال ہو چکے ہیں دنیا سے گے ہوئے نائنٹین سیونٹین نائن میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ان چوالیس سالوں میں تمام مقاتب فکر کا کوئی ایک حق گو عالم بھی پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے ان بڑے بزرگوں کے گناہوں کی معافی عوام سے مانگی ہو جو مدودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا کم از کم اتنی حیاتوں کر لیتے توفیق ہی نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی نا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے طبقے سے ہی اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے ورنہ انہیں توفیق ملتی نا اب تو پریٹیکلی ثابت ہو گیا نا لیکن نہیں اور دوسری طرف مدودی صاحب کو اللہ نے کیا عزت دی ہے اللہ نے انہیں ڈاکٹر اسرار جیسا ایک روحانی بیٹا دیا ٹھیک ہے جی جن کے ذریعے وہ کام جو انہوں نے کتابی شکل میں تفہیم القرآن کی شکل میں کیا تھا بیان القرآن کے ذریعے ویڈیوز کی فارم میں پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفسیر پہنچی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک روحانی بیٹی دے دی جو ان کے جماعت کے ایک رکن سرگودہ کے جو امیر تھے جماعت اسلامی کے ان کی بیٹی ڈاکٹر فرد حاشمی اس ایک بیٹی نے قرآن کی دعوت پوری دنیا کے اندر عام کر دی تو مدودی صاحب کا فیض تو ماشاءاللہ دنیا میں نظر آ رہا ہے مجھے تو کسی پرانے بزرگ کا بھی فیض نظر نہیں آ رہا اس فارم کے اندر جو اس طریقے سے مدودی صاحب کا ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس جو امریکن سیٹیزن تھے کرسچن تھے پھر ایتھیسٹ ہو گئے مدودی صاحب کا ایک چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے پڑھا فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر وہ مسلمان ہوئے پھر وہ سعودی عرب آئے عربی میں ڈپلومہ کیا پھر پی ایش ڈی کی حدیث کی فیلڈ میں پھر جب نائنٹی ٹو کے اندر امریکن فوجیں بلالی تھی سعودیہ والوں نے صدام حسین سے بچنے کے لیے اس دوران ان کو انہوں نے ہائر کیا امریکن فوجیوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہزاروں امریکن مسلمان ہو چکے ہیں ابو امینہ بلال فلیپس کی دعوت کی ویڈا سے اور وہ خود مسلمان ہوا وہ ہے مدودی صاحب کو دیکھ کے نہیں سن کے نہیں ان کی ایک تحریر پڑھ کے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں وہ علماء جو اس وقت ان کو گالیاں دیا کرتے تھے آج انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے مدودی صاحب کے اپنے بیٹے نے یہ بیان کیا ہے کہ مدودی صاحب اس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے جس مولوی نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہر جمعہ کے خطبے میں اس نے مدودی صاحب کو تمام عدبی گالیاں دینی ہے حتیٰ کہ ایک خطبے میں تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو مدودی صاحب نے بیٹا ہوئے نا یہ مر جائے اور اس کی قبر کے اوپر جو گھاس ہوگے گی نا اور کوئی بکری وہ گھاس بھی کھا لے نا اس بکری کا گوش بھی حرام ہے اس لیول کا بغز اور زہر ایک مولوی کے اندر ہی ہو سکتا ہے یقین کریں یہ کسی دنیا دار میں بھی نہیں ہوتا کدھر اس کا دماغ جاتا ہے تو وہ بیٹا کہتا ہے میں تو گھر آگے نراض ہوا میں نے کہا جی امبا جان نہ تو میں نے جمعہ وہاں پڑھنا ہے نہ اببا جی کو جانے دینے تو مہدودی صاحب وہی تھنڈی طبیعت انہوں نے کہا بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے آڑ اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا ٹھیک ہے جی نہ اس کی مسجد کا کوئی تعرف ہے بس یہ مثال تھوڑی سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ ابو جہل کا تعرف آج رسول اللہ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مجہول یعنی unknown مولوی کا تعرف مہدودی صاحب کی وجہ سے ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے that's all